آپ کہیں جی مٹی کے ہانڈی کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو ہمارے یہاں ایک میٹل بنتا ہے جس کو آپ لوگ کہتے ہیں ایلوئ ہے کانسہ کانسہ آپ نے سنا ہے دیکھا شاید دیکھا بھی ہو کئی اسی کے گھر میں تو دوسرا سب سے اچھا مانا جاتا ہے کانسہ تیسرا سب سے اچھا مانا جاتا ہے پیتل اب یہ کانسے اور پیتل میں بھی ہم نے کام کر لیا کہ ارہر کی دال کو کانسے کے برتن میں پکا ہے تو اس کے صرف تین پرتیشت مائکرو نیوٹرینٹ کم ہوتے ہیں 97% مینٹین رہتے ہیں پیتل کے بھگونے میں پکا ہے تو سات پرتیشت کم ہوتے ہیں 93% بچے رہتے ہیں لیکن پریشر ککر میں بنائیں تو صرف سات پرتیشت بچتے ہیں باقی ختم ہوتے ہیں اب آپ تیہ کر لیجئے آپ کو لائف میں کوالیٹی چاہیے تو آپ کو مٹی کی ہانڈی کی طرف ہی جانا پڑے گا کوالیٹی آف لائف کی اگر بات آپ کریں گے مانے جو کھا رہے ہیں وہ پورے شریر میں پوشکتہ دے یہ لائف کی کوالیٹی کی بات آپ کریں گے تو مٹی کی ہانڈی کی طرف ہی جانا پڑے گا مانے بھارت کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا انڈیا سے ابھی ہم ہیں انڈیا میں جو بنایا انگریجون ہے یا بنا دیا امریکیون ہے اس انڈیا سے نکل کے بھارت کی یاترہ کرنی پڑے گی اور میں نے پچھلے ایک دو ورشوں میں یہ باتیں گاؤں گاؤں میں کہنا شروع کیا ہے تو اس کا پرینام پتا ہے کیا کہ کمہاروں کی عزت بڑھ گئی ہے گاؤں میں گاؤں والے سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی بڑا کام کر رہے ہیں ہمارے لئے اور میں مانتا ہوں کہ میرے ویاکھیان کی اگر کوئی سارتھکتا ہے تو وہ یہ کہ کمہاروں کی عزت اتنی بڑھ جائے کہ وہ پنڈتوں کے برابر آ جائیں کیونکہ وہ کسی سے نیچے نہیں ہیں کیونکہ وہ کسی سے چھوٹے نہیں ہیں بھلے وہ مٹی کے برطن بنا رہے ہیں بہت ویگیانک کام وہ کر رہے ہیں اور مجھے کی بات کہ وہ ہانڈی بنا کے آپ کو بیس پچیس روپے میں ہی دے رہے ہیں پریشر ککر تو ڈھائی تین سو روپے کا ہے اور سب سے مجھے کی بات کہ یہ ہانڈی جب ختم ہوگی بنے اس کی لائف پوری ہو جائے گی تو یہ ہانڈی پھر مٹی میں مل جائے گی اور پھر وہ ہی مٹی سے ہانڈی بن جائے گی دنیا میں ایسی کوئی وستو نہیں ہے پریشر ککر کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے بائیو ڈگریڈیبل ہے تو آپ کوشش کریں اپنے گھر میں تھوڑا پریورتن کریں اب میں آخری بات جو آج کی کہہ رہا ہوں وہ یہ میں نے پچھلے دو ورشوں میں میں ہومیوپیتھی کی بھی چکتسہ کرتا ہوں تو بہت سارے پیشنٹ مجھے فون کرتے ہیں راجی بھائی یہ 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 تو میں نے کچھ پیشنٹ کو خاص کر کہا کہ دیکھو بھائی آپ کو میں کوئی دوا نہیں دوں گا تو کہنے لگے پھر بیماری کیسے ٹھیک ہوگی میں نے کہا ایک ہی کام کرو مٹی کی دال کھانا شروع کرو مٹی کی ہانڈی میں رکھے ہوئی دال کھانا شروع کرو چاول کھانا ہے تو مٹی کی ہانڈی کا کہنے لگے راجی بھائی کون کرے گا یہ سب میں نے کہا آپ کی بی بی کرے گی یا آپ کرو گے اگر جندگی چاہیے تو جھک مار کے آپ کرو گے نہیں تو امریکہ جاؤ کناڈا جاؤ جرمنی جاؤ لاکھوں روپے خرچ کرو پھر بھی جھک مار کے واپس آؤ ڈاکٹر کہہ گا علاج نہیں تو آپ دیکھ لو تو جو گمبیر مریج ہیں وہ آپ جانتے ہیں وہ کچھ بھی کریں گے جو آپ کہیں تو میرے پاس کچھ ڈائیبیٹیز کے کرونک پیشنٹ ہے بہت کرونک جن کا یونٹ شگر یونٹ چار سو اسی کے اوپر ہے ایسے سو سے زیادہ پیشنٹ کچھ گجرات میں ہے کچھ راجستان میں اور کچھ بمبئی میں میں نے ان کو کہا دھیان سے مٹی کا برطن لے آؤ اور شروع کرو اب برطن لانے میں تکلیف ہوئی تو کمہار کو ڈھونڈنا پڑا تو لیکن مل گیا وہ آٹھ سے نو مہینہ ہو گیا نیمیت روپ سے مٹی کی دال اور مٹی کا چاول میں نے ہانڈی کی دال اور ہانڈی کا چاول ہانڈی کی کھچڑی نیمیت روپ سے کھا رہے ہیں اور اب تو انہوں نے مٹی کا توا بھی لے آیا اپنے گھر میں روٹی بنانے کے لیے باجری کی روٹی بہت اچھی بنتی ہے اس مٹی کے تبے پہ تو روٹی بھی اسی کی کھا رہے ہیں آٹھ مہینے کے بعد سب کا شگر ٹیسٹ کیا ہے تو چار سو اسی یونٹ والا ابھی ایک سو اسی یونٹ پہ ہے بینا کسی میڈیسن کے بینا کسی انجیکشن کے بینا کسی ٹونک کے اور ہمیویدی کی کوئی دوا نہیں دی میں نے ان کو کچھ لوگوں کو جیادہ پریشانتے دوا بھی دو دوا بھی دو ان کو پلیسیو دے دیا پلیسیو سمجھتے ہیں کھالی گولی دوا نہیں ڈالی تو پیشنٹ کو لگ رہا ہے کہ میں دوا کھا رہا ہوں دوا کھا کے اچھا ہو رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ وہ کوئی دوا نہیں ہے وہ پلیسیو ہے وہ اچھا ہو رہا ہے اس مٹی کی دال کھا کے مٹی کا چاول کھا کے مٹی کی کھچڑی کھا کے ریزلٹ یہ ہے تب میں نے مان لیا کہ بھاگوٹ سچ میں مہان آدمی تھے وہ ایک سوتر لکھ گئے کہ آپ ایسا بھوجن مت کرو جس میں سوری کا پرکاش نہ جائے پون کا اسپرش نہ ہو تو وہ آپ کے لیے امروت تک تو ہے بھوجن نہیں ہے وہ امروت جیسا ہے یہ ایک سوتر پورا ہوتا ہے ساڑھے آٹھ کا سمیں ہو گیا ہے آگے کل دوسرا سوتر تیسرا ایسے کر کر کے جو سب سے جروری پندر ہے وہ پہلے بتاؤں گا اور اس کے آگے بڑھتا گیا آبھار دھنیوار دوستو سب سے پہلے تو چینل سبسکرائب کریں پھر لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور ہاں ہمارا انڈرویڈ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا نہ بھولیں